کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا شکر دے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعریف کران شکر چھوڑ دیا اللہ نے اس کا تعریف ختم کر دیا یہ جنیت جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا جنیت جمشید ابھی ہم چترال میں تھے تقریباً دس دن ساتھ رہے اتنی کوالٹیز تھی اس میں میں نے اپنے ان پدرہ سالوں میں آج تک نہیں دیکھا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں میں اور جنیت جمشید جنیت جمشید بہت طاقتور آدمی تھا میرے اندر دس فیصد بھی اس کی طاقت نہیں میں اور جنیت انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے سائد میں لیٹے ہوئے تھے سو رہے تھے اچھا جنیت اتنا باخلاک آدمی تھا کہ دو بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں میں تو فوراں کہہ دوں بھئی چلے جاؤ جنیت نہیں کہتا تھا تو دو بج گئے میں نے کہا جنیت بھئی تمہارے مردین نے حد کر دیا ہمیں سونے دو اللہ کے بندے ان کو جاؤ جائیں اب جنیت نے کہا سعید بھئی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آجی گا تو اٹھ کے چلے گئے تو میں نے بہت نیند آجی صبح بہت پتہ نہیں ارلی جا گئے تھے تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھئی باہر ایک ہندو کھڑا ہے وہ آپ کو اڑا فین ملنا میں نے کہا جب بھگاؤ یہاں سے تمہارا دماغ خراب ہے اچھا میں نے یوں کیا نا جنیت نے یوں دیکھا جنیت نے کہا سعید بھئی ایک بات کروں برا نہ ماننا اگر یہ رات کوئی ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے کل قیامت کی دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا میں نے کہا جنیت بھائی مٹ ڈراؤ یار سونے تو دو میں اٹھایا성이 میں نے کہا بلاو یار سو ہندو کو وہ آگیا جنیت اٹھایا میں نے کہا سعید بھائی شاہد بھائی میرے کندر دوا شاہد سعید بھائی چھلو وہ آیا میں نے کہا ہندو آیا میں نے کہا کیا بات ہے کہتا سعید بھائی آپ کو ہم بہت فین ہے آپ نے یہ ہوئی ہے میں نے کہا خاق تو فین ہے تو ہندو ہے مسلمان وہ کہا کلمہ پڑا ہوئی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جنیت جمشید کی ایک قولٹی تھی میرے پیاروں وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا آپ اس کو رات کو دو بجے اٹھائیں کہ جنید باہر تین لڑکے ہیں میں اس کے ساتھ اسلامباد میں ہمیں تشکیل تھی دو لڑکے خودکوشی کرنے جا رہے تھے انہوں نے مجھے اٹھایا میں کہا چلو یا سونے دو میں نے اٹھا دیا جنید بڑھوں کا کیا بات ہے کہ جنید بھئی دو لڑکے خودکوشی کرنے جا رہے ہیں پاس نے مجھے بلا اندر وہ ایک گھنٹہ جنید نے دو بجے اٹھ کے بعد کی تین بڑھ تک وہ ان دونے نے خودکوشی کینسل کی اور اللہ کے رستے میں تین دن لگا دی اللہ نے جنید کی ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے کہا تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق دیکھو جنید اللہ کا تعرف کراتا تھا اللہ نے ایک ایسا جنازے پر اس کا تعرف کرائے میرے کہا امام احمد بن حنب الکبر مہدلہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں میرے پیارو پوری دنیا پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے کہا ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں شوبیس کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا میرے پیارو جنید کی کولیٹی تھی جنید روزانہ اللہ کا تعرف لوگوں کو کراتا تھا یہ ہمارا مقصد ہے اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعرف کرائے گا دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں یہ میرے کہا رو یہ جو دل ہے نا یہ دل کہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوئے ہیں آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ قارون کا یقین تھا میرے پاس طاقت آ جائے گی قومیات کا یقین تھا میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں قوم سمود کا یقین تھا میری چیزوں کی کسرت ہو جائے قوم نوم کا غلط یقین تھا میں عہدوں میں آجاؤں یہ فیرون نمرود کا یقین تھا اور میں اپنی زرار ٹھیک کر لوں یہ قوم سبا کا یقین تھا میں تجارت ٹھیک کر لوں قوم شعب کا یقین تھا میری پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کا برباد کیا اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنیر علیہ تعالیٰ کی عزت دی اگر ہم نے مال کمایا ہے صحیح اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف علیہ تعالیٰ کی عزت دی اگر ہم حکومتوں میں اور اوہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی علیہ تعالیٰ جیسی عزت عطا کرے گا لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے ہمارا حشر بھی فیرون نمرود والا ہوگا تو پہلی چیز میرے پیارو ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں مخلوق کی فکر نہ کریں لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے ایک بچہ دبائی جا رہا تھا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں میں دبائی جا رہا ہوں میں کہاں ٹھے لوگے کہاں میری خالہ ہوں ان کے پاس ٹھے لوگا میں کہاں دیرے خالہ نہیں کہاں میرے مامو چچا بھی ہیں میں کہاں وہ دونوں نہ ہوئے کہاں سعید بے مزاق نہ کریں میرے بڑے دوستیں ٹھے جاؤں میں کہاں دبائی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ کہاں سعید بے میں پہ کریڈٹ کارٹ ہے پیسے ہیں میں ہوتل لے لوں گا میں کہاں گاں رستے میں تیری جیب کٹ گئی کہاں پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر پہلے پین ایڈال پھر یہ انٹی بائٹ ایک پھر ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہاں برینٹ اوبر ہے اب مسلحہ نکال لی یا اللہ تو ہی رہ گیا باقی تو سب نے جواب دی میرے پیارو پہلی نظر فرمائے جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے جب بھی اس سے کسی مسئبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درفت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں ایک عرابی آیا دہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی کہا اٹھو ڈرے ڈرے لگائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ جب تین دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپت تلوار گری اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائیں کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں ابراہیم اسلام آگ سامنے لگی ہے جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی کہ حضرت اللہ میرا اللہ میری رکافی ہے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ چالیز دن جنت کی زندگی ابراہیم اسلام نے آگ نے گزاری ہے میرے پیارو جس جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے مال سے یقین نکالیں گے اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا یہ جو سولہ سولہ گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کی پیچھے چور ڈاکو لگے میں اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جسے صحابہ کے لئے مسخر کیا ہم ڈگری سے اپنی یقین کو نکالیں گے اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا ہم جس جس چیز سے یقین نکالیں گے اور میں سج بتا رہا ہوں میں ایز ایک ٹریکیٹر آپ کو بتا رہا ہوں جو بیٹسمن پیچھ کی یقین کو نکالتا تھا پیچھ سارا دن اس کے لئے ایسا جنت شوٹے مارتا تھا اور جو پیچھ سے ڈرتا تھا سارا دن پیچھ اس کے لئے شر بچ جاتی تھے یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا یہ کہتے تھے پیچھ سے کچھ نہیں ہوتا بولر سے کچھ نہیں ہوتا بولر سے کچھ نہیں ہوتا ویدر سے کچھ نہیں ہوتا جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے پدرہ سال دیکھا یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو ایک الا اللہ کو اپنا الہ بنا لو اللہ